روزانہ کم از کم کتنا وقت دیں بابا جہاں بھی ہم جس ملک میں بھی ہیں دیکھئے وقت کی جہاں تک باتیں وہ تو میں نے ابھی دو گھنٹے عرض کی آئیے کہ کم از کم دو گھنٹے تو دے ہی دیں لیکن کہا لے کہ دو گھنٹے سے چاہوں گا میرے میرا اپنا جو ذہن ہے نا کہ مجھے صحیح ملتا ہوں کہ مجھے یہ بنا آنے کے دکھ ہے اس بات میں دکھ کیا برل دکھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے نیند آتی ہے سونا پڑتا مجھے اور میں یہ خواہش کرتا ہوں اگر کہ یہ خیر گیر فتلی ہم رکھا ہے کہ آدمی سوے بغیر گزارہ کر لے ورنہ میرا کام اتنا دیر پڑا ہے میرا کہ کاش مطلب کوئی اسی صورت ہو جا کہ مجھے سونے کی حاجت نہ ہو اور میں رہوں بھی فریش اور میں دین کا کام کرتا ہوں میرا یہ جذبہ ارز کر رہا ہوں میری میری قدرت میری اس میں ہے نہیں ہے مجھے اس کی طاقت نہیں ہے تو میں دھیلا پڑ جاتا ہوں ابھی میں نے ذہن بنایا تھا دپیر کو ارز کیا تھا کہ عشاء کے فورنگ بازوں بیٹ جانا ہے اس وقت تھا زہنگ پھر جب عشاء کی نماز پڑی بازوں دھیلا ہو جیا ہمت نہیں ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ کر آئے ہوں آپ کے باس ایک گھنٹہ میں نیم کیا ہوتی ہے اور ٹیمشن دین چنگ کیا یہ اتنے سارے انتظار کر رہے ہیں تو پون گھنٹے میں تک ایمان آپ کھل گئی تھی پھر آپ بہرحال آپ کے باس بیٹھا ہوں اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ تعاون کریں تو رات بھر کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ پوچھوں ہوا تو پھر پتا نہیں آواز کسی ہوں گی کہیں سب وقت بتائے گا تو یہ میں نے اپنے سے حرص کیا تو اب یہ کہہ جب دنیا کے لیے انلیمیٹ وقت ہے دنیا کے کاموں کے لیے تو دین کے لیے دنوں وقت بھانگ لیتے ہیں بوئی دن میں تو بڑی بات ہے کہ ہمارے لفظ پر یہ بھی گرا ہے کہ دو گھنٹے تو کم از کم دو گھنٹے تو رودالہ آپ دیجئے اور مہینوں نے کم از کم تین دن مرسلسل تین دن کا مطلب بہتر گھنٹے اور بہتر کو تربلا سے نسبت بھی ہے اور یہ قربانی والا کام بھی ہے مدنی کافلے میں سفر کرنا تو ہر مہینے کم از کم تین دن مدنی کافلے میں سفر کیجئے بارہ ماہ میں تیس دن اور رودالہ دو درس ایک گھر میں درس دیجئے ایک مسجد یا چوک وغیرہ دکان پر جہاں محسر آئے گھر درس ضرور دیجئے تاکہ گھر والوں کی بھی ترقیب بنیں ان کو بھی سنتیں سیکھنے کو ملیں اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جب گھر والوں کا ذہن بنے گا تو اگر کوئی آپ کے لئے رکاوت ہے دین کے کاموں میں تو اس میں بھی آسانی ہوں گھر میں کیسی دیکھ چلا ہے جسی بھی اس چلا ہے واپا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نیت کریں کہ کم از کم اب کہیں بھی ہیں کسی ملک میں بھی ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں کون کو نیت کرتا ہے کہ کم از کم روزانہ اپنی اس پیاری مدنی تحریک وہ تحریک دعوت اسلامی جسے امیر الہ سنت نے اپنے خون پت سینے سے سینچا ہے اور آپ تمام اسلامی بھائی بیرون ملک الحمدللہ اس مدنی تحریک کے لئے کام کر رہے ہیں الحمدللہ تو کم از کم کم از کم امیر الہ سنت نے فرمایا دو گھنٹے کون کو نیت کرتا ہے کہ میں دو گھنٹے لازم ہی دوں گا روزانہ زور سے ڈالہ لگائیں اور ہر تیس دن میں تین دن کی کون نیت کر رہا ہے اور پھر میرے امیر سنت کی یہ کتنی پیاری تمنا خواہش ہے کہ میرا اسلامی بھائی گھر در ضرور دے اور یہ ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں کوارٹر میں رہتے ہیں ایک گھر والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں باز اسلامی بھائی آپس میں رہتے ہیں تو کون یہ نیت کرتا ہے کہ روزانہ گھر درس دیں گے گھر درس کے بارہ ماہ والے بھی ہیں بارہ ماہ رائے خدا میں بارہ باہ کون گن دے گا انشاءاللہ ہتو ہاتھ جب تین ملے گا ہتو ہاتھ انشاءاللہ سبحان اللہ کی نمائندگی ہوگی بارہ علیہ شریف مالے بھی ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ مزد فضل انشاءاللہ جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں اپنی مدنی تحریک کو روزانہ کم از کم دو گھنٹے ضرور دیں گے اور جنہوں نے بارہ ماہ کی پتیس ماہ کی نیتیں کی وہ مدنی تربیت گاہ پر مدنی تربیت گاہ پر اپنے لام بھی لکھوا دیجئے اور اللہ سے اپنے کام بھی سمجھے دیجئے انشاءاللہ کنگو راکتہ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ مدنی تربیت گیا تو سیدال مدینہ میں قائم یہ تو سبھی نہ دیکھئے ہوئی سائن ورڈ لگا ہوئے ماشاءاللہ بارک اللہ انشاءاللہ میرے جی گرسے ہمیں روح زگار کا کانچا میرے جی گرسے ہمیں روح زگار کا آئیوں کی چلی جیئے کہ جی گر کو خبر نہ ہو یوں کی چلی جیئے کہ جی گر کو خبر نہ ہو ہمیں روزگار میں تو میرے عشق درہ ہے تیرا غن اگر لاتا تو کچھ آر بات ہوتی کاتا میرے جی گرسے ہمیں روح زگار کا کٹا میرے جی گرسے ہمیں روح زگار کا آئیوں کی چلی جیئے کہ جی گر کو خبر نہ ہو یوں کی چلی جیئے کہ جی گر کو خبر نہ ہو ہمیں روح